بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج میں آپ کو اس ٹیپ کی مدد سے بہت خوبصورت سری لیاز بنانے سکھاؤں گی اس کو پیپر ٹیپ بولتے ہیں اور سٹیشنری شاپ سے یہ ازلی مل جاتی ہے اور اس کے لیے یہ مکرامہ ڈوری جیسے شمہ ڈوری بھی بولا جاتا ہے اس کو یہ میں نے لائٹر کے مدد سے تریم کر لیا اسے نوک بنا لیا اور یہ موتی اس میں سے گزار لیں یہ میرے پاس سلیوزیں کٹنگ کی ہوئی اس کو میں نے بیل شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے اور فرنڈ سے اس کو میں نے تھوڑی سی ہلکی سے ڈیٹ ایک انچ شیپ دی ہے یہ دیکھیں آگے سے اس کو گول اس لیے میں آپ کو اس پر بنانا سکھا رہی ہوں تو آپ اس کو دامن پر بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ ایزی ہے تو میں نے کہا چلے تھوڑا گول شیپ میں تو یہ میں آپ کو بنانا سکھا جاتی ہوں اس کے لیے جتنا بھی یہ تھا ایٹ انچ تھا نا سکسٹین انچ یا نہیں کھول گے تو اس پر اتنا ہم ٹیپ کو رکھ کے تو اس پر ڈیزائن بلانے شروع کریں گے اب ڈوری کو ایک کارنر سے سٹارٹ کرنا شروع کریں گے سوری کہ یہ ویڈیو میں آپ کو نظر نہیں آسکتا میں آپ کو زون کر کے دکھاتی ہوں یہاں سے میں نے سٹارٹ کر لیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا چلا کہ ویڈیو نظر آ رہی ہے کہ نہیں کیمرے میں تو یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے اس کے لیے کسی بھی چیز کا یوز کرنا ہے کوئی آپ پچکس ایون کیا پینسل کی نوک کی مدد سے تاکہ آپ کے ہاتھ پہ ٹیپ چپکے نہیں بس اس کو ساتھ ساتھ چھوڑتے جانا ہے اور درمیان والے میں میں نے یہ جو موٹی ہے ایک موٹی میں آگے کر کے تو اس کو میں پیٹل کو بنا رہی ہوں اور درمیان والی پیٹل جو ہے وہ میں تھوڑی سی بڑی رکھ رہی ہوں اور سائٹ کی دو چھوٹی ہیں اور ان پیٹلز کے درمیان میں اتنا وقفہ لازمی ہے کہ ان کی شیپ کھل کر رہا ہے یہ نہیں کہ بہت ٹھک آپ بنا دیں اور پھر جب یہ کسی چیز پر لگائیں دامن پر سلیپس پر یا ٹراؤزر پر تو پھر ان کی شیپ جو ہے وہ ساری جڑ کے آئے اور وہ کھل کے نہ آئے یہ دیکھ رہی ہیں آپ کے اتنا میں وقفہ درمیان میں دے رہی ہوں کہ جب یہ تینوں پیٹلز کی شیپ جو درمیان میں ہے نا تینوں کی گول شیپ یہ گول شیپ کھل کے آنے چاہیے تو جو اوپر سے یہاں سے جوڑ رہے ہیں یہاں سے بلکل ساتھ رکھنا آپ نے ساتھ ساتھ دوری کو اوپر سے وقفہ نہیں دینا لیکن نیچے سے یہ کھل گیا نہ چاہیے پھر یہاں سے اس طرح رکھیں گے نوپ پہ کوئی بھی چیز جو آپ پینسل اگر یوز کر رہی ہیں تو پینسل کو یہاں پہ رکھیں کوئی یہ میں کینچی کی نوپ کی مدد سے کر رہی ہیں یہاں سے اپنے بلکل جوڑ کے رکھنا یہاں سے وقفہ نہیں دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح جوڑنا ہے پھر نیچے سے ٹرن کر کے اوپر کی طرف یہ یہاں سے اچھے طرح سے اپنے اس کو چپکا لینا ہے لیکن اپنے اپنے ہاتھ کو بچانا ہے یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گلو لگ جائے یہ دیکھیں اس کی میں آپ کو انڈ بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح اس کو انڈ کرنا ہے یہ یہاں پہ میری تیسری پیٹل جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آرہی تو میں ہلکا سا اس کو اٹھا کے تو یہاں پہ میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد اس کو یہاں پہ اچھی طرح سے پیٹل کر کے تو کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد جو ڈوری کا انڈ ہے نا اس کو اوپر کی طرف نکال لیں گے ایک دفعہ آپ اس کو ہاتھ کی مدد سے پیس کر لیں تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اس کے بعد یہاں سے اس کو اتار لینا ہے اور یہ ٹیپ چوڑی بھی ملتی ہے لیکن یہ جو میں نے ٹیپ یوز کیا نا یہ تھوڑی اس کی چوڑائی تقریباً ایک انچ یا ایک انچ سے تھوڑی اوپر ہے تو اس کو میں گلائی کی شیپ میں لگاؤں گی اس لیے یہ والی کٹ کرنے ہوں اگر ہم نے گلائی والی شیپ پر نہ لگانے ہوتی تو یہ ٹیپ میں رہنے دیتی ہے اور اس کو میں کٹنگ نہ کرتی کیونکہ اگر یہ زیادہ چوڑی ہوگی تو یہ گلائی میں سیٹ نہیں آئے گی اور گلائی کو متاثر کرے گی اس کو آپ نے اتیاد سے کٹنگ کر لینا ہے اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بنے آئیکن کو بھی پیس کر لیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اب یہ جو سلیوز ہیں اس لیس کو اس کے اوپر ہم نے پیسٹ کر لینا ہے یہاں سے سیونگ مارجن چھوڑتے بھی ہم رکھیں گے اور ہلکا سا اس کو بس ہلکا سا اس کو یہاں پر جبکا لیں گے کیونکہ یہ پھر ہمیں بعد میں ایریٹیٹ کرتی رہے گی کہ اس کے ساتھ گلو جو ہوتی ہے تو وہ پھر چپکتی رہے گی اس لیے یہاں پہ ہم زیادہ سپکا لیں گے تو یہ ہمارے لئے ایزی رہے گا اس کو سٹیچ کرنا بھی اور یہ اچھے سے ایڈیسٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں فرینڈز آپ ویڈیو کو پورے سے واتس کے کریں کیونکہ کوئی بھی سٹیپ نس ہو جائے تو پھر ڈیزائن اچھے سے نہیں بنتا ہوا ساری میں نظائے ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس کے یہ جو نظر آ رہا ہے دوری نظر آ رہی ہے بیجنے سے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو یہ پیپر لی ہے وہ یہ پیپر میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ تاکہ میں مشین کی نیڈل وغیرہ خراب نہ ہو یا تھاگے میں بھی گلو نہ جائے اور ٹیپ پہ اچھے سے مشین اتنی اچھے سے سٹیچ بھی نہیں کرتی سب مشینیں تو نہیں لیکن کچھ مشینوں کا ٹنگ کا جو ہے وہ ٹیپ کے اوپر سہی نہیں آتا تو یہ میں پیپر رکھ رہی ہوں پیپر میں نے اریب کٹنگ کیا جس طرح استر کٹنگ کی جاتی ہے کیونکہ گول شیپ ہے نا اگر سیدھا ہوتا دامن پر یا ٹراؤزر کے پہنچے پر ہوتا تو پھر اس کو ہم سیدھا سیدھا سے رکھ کے تو اس کو سٹیک کر لیتے ہیں اس کے بعد اس پیپر اور ٹیپ کو ریموو کر لینا ہے یہ پیپر تو ازلی ہو جاتا ہے ریموو لیکن ٹیپ پہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے احتیاط سے اور آرام سے آپ نے اس کو اتارنا ہے چلیں اتنے میں میں اتار کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پیپر اور ٹیپ میں اتار دی ہے تو یہ ٹیپ اتارنے کے بعد تھوڑا سا لوز ہو جاتا ہے ٹھانکہ تو کہیں سے اگر آپ کا ٹھانکہ اکھڑ گیا ہے تو وہاں سے آپ اس کو ہینڈ سٹیٹ کر سکتی ہیں فرنڈز یہ ڈوری بہت سستی ہے اور یہ بن کے بہت خوبصورت لگتا ہے اس کا اگر آپ پیک لیں تو فورٹی سے ففٹی روپیز میں ملتا ہے اور میٹر ملیں تو پر میٹر آپ کو فائیو روپیز بھی مل جائے گی یا کہیں پیس سے بھی کم میں ہے لیکن آپ اپنی مرکٹ میں دیکھ لیجئے گا اس ساب سے لیکن یہ بہت خوبصورت دیزائن بنائے اور اپنے ہاتھ سے بنیوی جو چیز ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں اریب میں اس طرح پٹی اب اس پر لگاؤں گی اریب اس لئے لگا رہی ہوں کہ یہ میں نے آگے سے اس کو شیپ دیوئی ہے اگر آپ ان کی سلیوز آگے سے سیدھیں یا آپ دامن پر بنا رہی ہیں تو پھر آپ کو اریب پٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھے پلٹا لگا سکتی ہیں سیدھے پلٹا لگا کے بس اس کو پلٹ کے آپ ترپائی کر لیں یا پھر آپ وہ مشین پر اگر سٹیج کرنا چاہتی ہے تو مشین پر سٹیج کر لیں اب یہ جو میرا ٹانکا لگا ہوا ہے اسی کے اوپر میں سٹیج کر رہی ہوں جو ٹانکا میں نے ڈوری کو جوڑیتے ہوئے پیپر رکھ کے لگایا تھا نا یہ ٹانکا اسی کے ساتھ یہ نیچے میں نے اس ترک ہے اور اوپر اسی ٹانکے کو اوپر رکھ کے تمہیں اس کو سٹیج کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اس کے آپ ترپائی بھی کر سکتی ہیں یا آپ اس کو مشین پر بھی سٹیج کر سکتی سکتی ہیں اب ہم اس پر بٹھاؤ والی یا دباؤ والی سرائی جیسے بولا جاتا ہے یہ دیکھیں کپڑے کو اس طرح رکھتے ہوئے اس طرح رکھتے ہوئے اس پر ہم ٹانکا لگائیں گے لیکن یہ اپنے ہاتھ کا پریشر ڈالتے ہوئے یہ دو انگلیوں کے درمیان میں ایک جو انگلی ہے اس کا پریشر لیس کی اوپر ہو اور ایک کا استر کے اوپر ہو یہ کھینچ کے اس طرح رکھنا ہے اور جو سٹیج آپ نے یہ ٹانکا بٹھاؤ والی لگانا ہے یہ اس طرح کے اوپر لگانا ہے لیس کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ جب اس طرح فولڈ ہو جائے گی تو یہ ٹانکا نظر نہیں آئے گا یہ اندر کی طرف چلے جائے گا اس کے بعد میں نے اس کو باریک اس طرح کی طرح جس طرح بیک گلے کی اس طرح ہوتا ہے اس طرح رکھ کے چوڑا نہیں موڑنا کیونکہ اس کی شیپ مطاثر ہوگی اس طرح میں نے اس کو طرح کر لیا آپ مشین پر بھی سٹیج کر سکتے ہیں یہ خوبصورت مگر یونیک سلیس کا ڈیزائن آپ اپنے بچیوں کے فروگ کے گھیر پر بھی بنا سکتے ہیں اپنے دھامن پر اپنی سلیوز پر ایون کے نکلائن پر اگر بنائیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور ٹراؤزر کے پانچے پر بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں اس طرح کی لیس آپ کو مارکٹ سے نہیں ملے گی اور آپ خود گھر پر بنائیں گی تو آپ کو بہت خوشی ہوگی اگر آپ کو یہ خوبصورت سلیس کا لیزائن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ٹھینکس فار واشنگ اللہ حافظ